بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک غریب کسان کی شادی نہائیت حسینہ جمیل عارت سے ہو گئی اس عارت کے حسن کی سب سے بڑی وجہ لمبے گھنے سیاہ بال تھے جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شہر سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگی تو لیتے آنا کیونکہ باروں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سوارنا بہت ضروری ہے اور پھر میں کتنے دن ہم سایاں سے کنگی مانگواتی رہوں گی غریب کسان نے اپنے بیوی سے معذرت کر لی اور بولا بگم میری تو اپنی گھڑی کے سٹرائپ کافی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے ٹھیک کروا سکوں تو میں بھلا انگی کیسے لا سکتا ہوں تم کچھ دن مزید ہمسائیوں کی انگی سے گزارہ کرو جب پیسے ہوں گے تو لے آؤں گا بیوی اپنے شہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی اس لیے زیادہ تقرار نہ کیا کسان نے اس وقت تو بیوی کو چھپ کروا دیا لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہا اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا دوسرے دن کتوں سے واپسی پر کسان ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی انہیں بانے داموں بیچی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک اچھی سی کنگی خریدی اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہوا اس نے سوچا گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا وہ بہت خوش ہوگی جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا کہ اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیئے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کسان حیرت سے پوچھا بیگم یہ کیا کیا تم نے اپنے بال کیوں کٹوا دیئے پتہ ہے وہ تمہارے اوپر کتنے خوبصورت لگتے تھے بیگم بولی میرے سرداج جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھری کی کروانے کے بھی پیسے نہیں ہیں میں بہت افسردہ ہوگئی چنانچہ آج میں قریب کے بیٹی پارلر پر گئی تھی وہاں اپنے بال پیچھ کر آپ کے لیے یہ ایک گھری لائی ہو جب کسان نے اس کنگی جب کسان نے اسے کنگی دکھائی تو فرت جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی محبت صرف کچھ دینے اور لینے کو نہیں کہتے بلکہ محبت ایک قربانی اور ایک احسار کا نام ہے جس میں سر اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف اس کے قربان کر دیا جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے ناظرین امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور آخر میں آپ کا قیمت نسخہ اپنا نسخہ نور فرماری جیس سکرین پر نظر آ رہا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی